السلام علیکم ڈیار سٹوڈنٹس آف کلاس ایٹ میں آپ کا سر سلیمان آپ کو کانڈاؤن آکسفورڈ کی میتھمیٹس بک ایٹ پڑھاؤں گا آپ اپنی بک پیج نمبر ففٹی فور اوپن کریں وہ ایکسرسائز فور ہے اس کا کوشن نمبر فور سے سٹارٹ کریں گے ڈیار سٹوڈنٹس یہ آپ کی ایکسرسائز نمبر فور بک پیج نمبر ففٹی فور ہے اور کوشن نمبر فور چینج انٹو بائنڈری نمبر بائنڈری نمبر مین بیس ٹو میں کنورڈ کرنا ہے یہ کوشن نمبر فور کا پارٹ ون ہے اس ایگل ٹو فائف اس کو ہم سول کریں گے اور کنورڈ کریں گے انٹو بیس ٹو کے اندر ٹو پر ہم ٹو کا ٹیبل پڑھیں گے ٹو کا ٹیبل میں ٹائف نہیں آتا ہے اس لئے کم پڑھیں گے ٹو ٹوزہ فور ہو جائے گا یہ ٹائف ہے باقی ریمینڈر ون بچے گا پھر ٹو کا ٹیبل ٹو پر پڑھیں گے ٹو لکھیں گے ریمینڈر میں زیرو آ جائے گا اب یہ وان ٹو کی رینج سے کم ہے اب یہیں سے آنسر سٹارٹ کریں گے وان زیرو اور ون تو آنسر آئے گا وان زیرو ون بیس ٹو اب کوشن کی طرف آئیں گے ہمارے پاس کوشن ہے فور کا پارٹ ون اس ایکل ٹو فائف اب فائف کی بیس نہیں ہے اس کی بیس ٹین ہوتی ہے اور بیس ٹین کو ڈیسیمل کہتی ہے اور یہ بیس ٹین لکھی نہیں جاتی ہے اس ایکل ٹو ہمارے پاس آنسر آ گئے ہیں وان زیرو ون بیس ٹو اگر بیس ٹین میں فائف بیس ٹین میں ہے تو اس کا بیس ٹو میں آنسر آئے گا وان ہنڈیڈ ون اب کوشن نمبر فور پارٹ ون اب کوشن نمبر فور کا پارٹ ٹو ہوگا اب اس کو ہم سولف کریں گے وہ ہمارے پاس ٹو ڈیجٹس ہے سیم یہی میتھڈ ہے لیکن پہلے ہم نے فائف لکھا تھا اور وہ ہمارے پاس ایک ڈیجٹ ہے اب ٹو ڈیجٹ کو سولف کریں گے کنوارڈن ٹو بیس ٹو بیس ٹو میں کنوارڈ کرنے کے لئے فیفٹین کو تو ٹو کا ٹیبل پڑھیں گے ٹو کا ٹیبل میں فیفٹین نہیں آتا ہے تو ٹو کو سیون ٹائمز پڑھیں گے تاکہ اس سے کم آ جائے ٹو سیونز آ فورٹین یہ ہے فیفٹین باقی ون بچے گا وہ ریمائنڈر میں ون لکھ دیں گے نیکس سٹیپ پہ ہمارے پاس ٹو کا ٹیبل پڑھیں گے ٹو کا ٹیبل میں سیون نہیں آتا ہے اس لئے 2 کو 3 ٹائمز پڑھیں گے تو 2 3 6 ہو جائے گا یہ ہے 7 remainder 1 بچے گا اب اس کے بعد ہمارے پاس 3 اب 2 کا ٹیبل پڑھیں گے 3 بھی 2 کا ٹیبل میں نہیں آتا ہے 2 1s are 2 یہ 3 باقی remainder 1 بچے گا تو اس کا انصر یہاں سے سٹارٹ کریں گے 1 1 1 1 and 1 1 4 ٹائمز آئے گا یہاں پر ہم لکھ دیا 2 سے ڈیوائیڈ کرنے سے اس کا مطلب ہے base 2 آگئی اب question ہمارے پاس 15 اس کی base نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ base 10 ہے اس کو convert کی ہیں ہم نے base 2 کے اندر تو آنسر آجائے گا 1,100 and 11 this is the question number 4 4 کا part 2 ہے تو اب اس کے بعد جو ہے نا آپ نے question اسی 4 کے part 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 10 solve کریں گے same یہی method ہوگا اسی کو follow کیجئے گا i hope کہ آپ کو یہ سمجھ میں بھی آگیا ہوگا آپ easily کر سکتے ہیں اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس کی practice کریں گے اور آپ آگے question باگ solve کیجئے گا next question اسی page same page 54 کا question number 5 add the following add the following boundary numbers now boundary numbers mean 2 base 2 میں آپ کو پہلے سے already دیا گیا ہے ان کو plus کرنا ہے تو ہمارے پاس ہے 111 base 2 plus 101 base 2 1 اور 1 plus کریں گے 2 ہوتا ہے لیکن یہاں پر ہمارے پاس boundary number ہے اس لئے اس کو work میں ہم solve کریں گے تو 2 کا table 2 پہ پڑھیں گے 2 ones are 2 2 باقی reminder 0 بچے گا لکھیں گے 1 اور 0 mean 10 ہو جائے گا 10 کی 0 جہاں لکھیں گے 1 آگے carry دیں گے 1 اور 1 2 ہو جائے گا پھر 2 پہ 2 divide کریں گے 2 ones are 2 reminder 0 1 اور 0 آ جائے گا 10 ہو جائے گا 10 کا 0 لکھیں گے 1 اوپر carry 1 اور 1 2 اور 1 3 3 کو پھر rough work میں کریں گے 2 کا table پڑھیں گے 3 پہ 2 ones are 2 باقی reminder بچے گا ہمارے پاس 1 تو 1 اور 1 یعنی کے 11 آنسر آئے گا آئیے 11 کے 11 پورا نہیں دیں گے کیونکہ آگے ڈیجر نہیں ہے جو ہم آگے carry دیں گے اب قوشن ہمارے پاس ہے 111 بیس 2 پلیس 101 بیس 2 اب اس بیس 2 کو پلیس کیا ہے تو ہمارے پاس سامسر آیا ہے 1100 بیس 2 this is the answer of قوشن 5 پارٹ 1 دو قوشن نمبر 5 5 پارٹ 2 کو فرس سے منس کریں گے اس کا مطلب ہے کہ سیکنڈ ہم نے پہلے لکھ دینا ہے فرس سے پہلے منس کریں گے پہلے فرس ورہ نمبر لکھیں گے 101 نیچے لکھیں گے 11 منس کریں گے 1 میں سے 1 تو منس کر سکتے 0 آ جائے گا لیکن 0 میں سے 1 منس نہیں کر سکتی ہیں تو سامنے والے برابر والے سے ہم بورو لیں گے اور بورو جو اب لیں گے یہاں سے لیس 1 ہوگا already 1 ہے 1 یہاں سے لے لیں گے تو 0 بچے گا اور ملے گا جس کے لئے ہم بورو لے رہے ہیں اس کو ملے گا 2 یعنی کہ جتنی بیس ہوگی اتنا ہی ملے گا بیس 2 ہے تو 2 ملے گا 2 میں سے 1 منس کریں گے 1 آ جائے گا یہاں سے 1 لیس ہو چکا تھا یہاں پر 0 بچ گیا 0 کا 0 آ جائے گا left side میں digit میں اگر 0 آ جائے تو 0 ہے no value یہاں پر value 0 کا نہیں ہے یہ 10 answer ہے یا 010 بیس 2 بھی لکھ سکتی ہیں اب ہمارے question ہے 101 بیس 2 minus 11 بیس 2 is equal to 10 بیس 2 یا 010 بیس 2 this is the answer of question 6 part 1 do question number 6 part 2 3 4 5 and 6 you are sell تو آپ نے باقی question اسی طرح اسی method سے aim subtraction والے کرنی ہیں اس next page ہے آپ کا 54 book page number 55 question number 7 page number 55 find the product of the boundary numbers جو number آپ کو دیئے گئے ہیں boundary میں ہے یعنی mean بیس 2 ہے ان کو ہم نے multiply کرنا ہے یہاں پر دیکھیں کہ ہم نے اس کو multiply لکھنے کے لیے 11 ہمارے پائیو سکس زیرو جب ان سے multiply کرے گے تو سب کو zero کرے گا i mean کہ اس کے اندر ساری zero آ جائیں گی سکس ٹیم zero آ جائیں گی تو ساری zero لکھ دیا ہم نے نیکس ڈیجٹ ہمارے پاس سیکنڈ ڈیجٹ ہے ون ہم ہم سیکنڈ لینڈ سٹارٹ کریں اور سیکنڈ ڈیجٹ کے نیچے لکھیں پہلا ڈیجٹ چھوڑ دیں گے پہلا ڈیجٹ کے نیچے ہم cross لگا دیں گے تو one سے multiply کریں گے one کسی بھی number سے multiply کرے گا تو وہی number ہا جائے گا one one zero 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 one 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 اب اس کے بعد ہمارے پاس third number third number جب ہم multiply کریں گے third line سے start کریں گے اور third ڈیجٹ کے نیچے لکھیں گے first two ڈیجٹ کو cross کر دیں گے چھوڑ دیں گے third ڈیجٹ ہمارے پاس zero نمبر زیرو سا multiply کریں گے تو zero آ جائیں گے تو six ڈیجٹ ہے six zero آ جائیں گے اس کے بعد fourth ڈیجٹ ہے ہمارے پاس zero تو fourth line سے start کریں گے one two three four اور four ڈیجٹ کے نیچھے لکھیں گے پہلے تین ڈیجٹ ہم چھوڑ دیں گے اس کی پر cross لگا دیں گے zero جب پہلے بتا چکا ہوں جب multiply کرے گا جس element سے zero multiply کرے گا تو سب کو zero کر دے گا تو یہ ساری zero آ جائیں گے ہمارے پاس fifth ڈیجٹ ہے one one multiply کرے گا جتنے بھی numbers ہوں گے سب سوئن بے ون کر کے اور یہ fifth ڈیجٹ ہے fifth line سے start کریں is وہی نمبر آجائے گا ون ون زیرو 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 ون زیرو ون ون زی ون یہ سارے ڈیجٹ لگ دی ہیں نیچے والے تمام ڈیجٹ کو ہم نے اوپر والے تمام ڈیجٹ سے ون بے ون کر ملٹی بلائک کر دی ایک step میں ایک لائن میں ایک پلس کا سین دے دیں گے ان کی سارے ڈیجٹ کو ہم نے پلس کرنا ہے اوپر زیرو ہے نیچے کوئی ڈیجٹ نہیں زیرو کی زیرو آجائے گی اوپر زیرو ہے نیچے ون زیرو پلس ون یعنی کہ زیرو پلس کرے گا ون کے ساتھ یا ون میں زیرو پلس کرے زیرو زیرو پلس زیرو پلس ون پلس کے ون کے اندر جب بھی زیرو پلس کرے تو آنس اوپر ہی ون آئے گا زیرو کوئی ویلی نہیں ہوگی اس نیچ ٹیجٹ میں ہمارے پاس زیرو ون پلس ون پلس زیرو پلس زیرو پلس زیرو تو زیرو کی کوئی ویلیو نہیں ہے پلس کی اندر تو لہٰذا ون کا ون آج ہے نیچ نمبر ہمارے پاس ون نیچ زیرو پلس کریں گے تو زیرو کی پلس سب ٹریکشن کے اندر زیرو ویلیو تو ون کا ون آج سمجھے زیرو ہے نہیں اب یہ نمبر ٹیجٹ ہمارے پاس زیرو زیرو تین ٹی گا یہ سنگل ون ہے ون بی آج آج گا تو ان کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد پلس کی ہے ہمارے پاس یہ آگیا ہے اب کوشن کی طرف آئیں گے ہم لکھیں گے ون ون ڈر زیرو 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 ون ملٹیپلائی بی ون زیرو زیرو ون زیرو بیس ٹو از کوشن ہے ڈو کوشن نمبر سیوین پارٹ ون ٹو ٹری فور سکس اینڈ سیوین یعنی کہ ایک بڑا ڈیجٹ تھا سیوین کا پارٹ فائف تھا وہ میں نے آپ کو سمجھا دیا با کس کے پارٹ آپ خود کریں گے آگی پرائٹس ہو جائے اب اپنی یہ شیٹ میں نے پوری سولو کر دی ہے اس کی اوپر بھی کوشن یہ سارا لکھے ہو ہیں اس کی کیلکولیشن اس کا ایڈیشن سبٹریکشن ملٹیپلیکیشن سارا میں نے ایکسپرین کر دی سمجھا دی آپ اپنے ریجیسٹر پر ایکسرسائز نمبر فور پیج نمبر فور لکھیں گے کوپی کریں گے اور تمام جتنا بھی ہے میں نے جو کیا وہ بھی کرنا ہے جو میں ہوں ورک دی ہے آپ کی پریکٹس کے لئے وہ بھی کرنا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو تمام کام سمجھ میں آج چکا ہوگا انڈرسٹرینڈ کر چکے ہوں گے اب اپنا جو ان اس تمام بار کو اپنا نیڈ ورک کیجئے گا اللہ حافظ